السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں سعودی عرب انڈیا اور یو اے ای کی ضروری خبریں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اگر یو اے ای آپ ٹریول کر رہے ہیں جا رہے ہیں تو جرہ دھیان سے کچھ سامان ایسے ہوتے ہیں جو لوگ نورملی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ لے کے جا سکتے ہیں یو اے ای اس پہ جو ہے بہن لگایا گیا ہے اگر یو اے ای سے آپ کو پیسہ بھیجنا ہے اپنے دیس میں تو الٹ رہنے کی ضرورت ہے نہیں تو لاکھوں میں فائن لگ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ خبریں رہیں گی سعودی عرب کیوں پرائیویٹ کیا جا رہا ہے کئی سیکٹرز کو اور جو ہے ساتھ ساتھ ایک خبر انڈیا سے ایسی رہے گی اترنگی خبر ہے کہ شام کو سادھی ہوتا ہے اور صبح جو ہے طلاق ہو جاتا ہے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ دوں گا اسرائیل اور ہماس کے بھی اس میں جو لڑائی چل رہا ہے اس میں فالو کر سکتے ہیں آپ کے کچھ بھی کنسرن ڈاؤٹ رہے ہیں ٹریویلنگ کے ریگارڈنگ چاہے گلف کنٹریز میں تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلا جو آپ لوگوں سے اپ ڈیٹ شیئر کرنا چاہوں وہ یو اے اپ ڈیٹ ہے یو اے اپ ڈیٹ ہے سب سے پہلا یہ اپ ڈیٹ ہے کہ اگر آپ یو اے ای ٹریویل کر رہے ہیں یعنی آپ کی پلانی ہے کہ آپ کو انڈیا سے یو اے ای جانا ہے تو آپ کو الٹ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ کچھ چیزیں جو کامنلی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم جو ہے گھی لے کے جا سکتے ہیں اچار لے کے جا سکتے ہیں اور بھی جو چیزیں رہتی ہیں وہ ہم لے کے جا سکتے ہیں لگیج میں ڈال کے وہاں پہ جائیں گے مجھے سے ڈال چاہول اچار بھی کھا لیں گے یا پھر گھی رہے گا تو کھائیں گے نورملی لوگ لے کے جاتے ہیں لیکن یو اے ای نے اس کو بین کر دیا یہ چیزیں نہیں لے کے جا سکتے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ اور بھی چیزیں ہیں جسے سوخہ ناریل ہو گیا کپورکہ ہو گیا گھی ہو گیا آچار ہو گیا آئیلی فوڈ ہو گیا یا اور مطلب لائٹرز وغیرہ ہوتے ہیں تو نورملی آپ کو معلومی ہے پاور بینک وغیرہ یہ سب معلوم ہے یہ فلیمیبل ہوتا ہے اس سے آگ لے جاتا ہے اب آپ سوچ رہاں کہ سوخہ ناریل ہے اس سے آگ کیسے لگے گا تو اس میں بتایا گیا سوخہ ناریل سے ہی آئل نکلتا ہے اور سوخہ ناریل میں جو ہے آئل کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اور آئل جو ہے فلیمیبل ہوتا ہے تو لگیج میں کبھی کبھی یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس سے پلین میں آگ لگ سکتی ہے اس کے وجہ سے ان ساری چیزوں کو جو ہے بین کیا گیا ہے تو اگر آپ کو شیبل کرنا ہے یو ای تو جرہ دھیان سے ٹریبل کریے گا نہیں تو ان سب چیزوں کو آپ کو وہاں پہ نکال کے فیکنا پڑے گا آپ کے اوپر اور کوئی چارجز نہیں لگیں گے اور اس کے بعد سے آپ لوگ سے اپ ڈیٹ شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ یو ای میں ہیں دوبائی میں اور وہاں سے آپ کو پائسہ اپنے دیش بھیجنا سب لوگ وہاں سے پائسے اپنے دیش بھیجتے ہیں لیکن اگر گرت طریقے سے آپ لوگوں نے پائسہ بھیج دیا تو آپ کے اوپر جو ہے ہے بھی فائن لگے گا لاکھوں میں فائن لگے گا اب یہ فائن آپ بیر نہیں کر پائیں گے پھر جندگی برباد ہو جائے گی وہاں پہ جیل میں یہ کیسے کی منی لانڈرنگ جیسے ایکسٹر منی لانڈرنگ کرتے ہیں لوگ جو ہے پائسہ بھیج دیتے ہیں ہنڈی سے حوالے سے جس کاروبار میں اگر آپ جو ہے پائسے لگاتے ہیں دیتے بھئی ہم کو ہمارے گھر پہ کیٹ پہنچا دینا ایڈیا یا اکاؤنڈ میں پہنچا دینا ایسا آپ لوگ کریں گے تو خطرناک طریقے سے آپ کو جیل بھی ہوگی فائن بھی دینا پڑے گا یعنی آپ کو جو بھی پیسے بھیجنے ہیں وہ آپ کے پروفیشن کے ایکارڈنگ جو ہے جو بھی وہاں پہ لیگل طریقے ہیں بینک میں ٹرانسفر کرنے کا ان سب چیزوں سے ہی آپ پیسے بھیجیں نہ کی کسی ہنڈی والے کا اور نہ کی کسی حوالہ کاروباری کے جھانسے میں آکے کہ توراں تم یہاں اتنا پیسہ دی ایسا ہوتا تھا پہلے ابھی بھی ہے لیکن اس پہ سکھن جا کسا جا رہا ہے کہ ہم یہاں دے دیئے دو تین ازار درہم اور ہم کو جو ہے گھر پہ ہمارے مل جائے گا خاص کر میں جب پیسے زیادہ ہوتے ہیں تب ہی جو ہے حوالہ کاروباریوں کا سہارہ لیا جاتا ہے دوستو اگلا جو خبر ہے وہ انڈیا سے آپ کو تھوڑا سا بچلیت کر سکتا ہے سوچنے پہ مجبور کر سکتا ہے کہ ایک کوئی کسی کی سادھی ہو کتنے دھوم دھام سے سادھی ہوتی ہے شام کو سادھی ہو رات میں دعوت چل رہا ہے اور صوبہ تلاک ہو جائے ایسا ہی جو ہے ایک گھٹنا آیا ہے بیہار کے فلواری سریف سے بارات گئی تھی اور بارات میں جو ہے نکاح ہو گیا لوگ کھانا کھانے لگے بہتا ہوتل میں بارات رکی ہوئی تھی وہاں پہ کھانا کھانے لگے باراتی لوگ تو باراتیوں کے گھراتیوں سے کسی بات پہ جو ہے بحث ہو گئی ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باراتی لوگ بھلک ٹاشن میں رہتے ہیں اور گھراتی والے پہ کچھ نہ کچھ ایسا کمنٹ بھی پاس کرتے ہیں یا کبھی کچھ کمی جاتی بھی ہو جاتی ہے تو یہ لوگ برداز نہیں کرتے ان کو ایسا لگتا ہے بھئی ہم بہت بڑے یہ ہیں اور تمہارے اوقات ہی کیا ہے مطلب اس کے گھر پہ کھانا کھانے گیا اس کے طرف سے دعوت ہو رہی ہے اور اسی پہ جا کے یہ لوگ بہت ترکی رواب جھارتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا اب اس میں باراتی گھراتی کی بھیڑن تھوئی تو باراتی انہیں دلہے سے کمپلین کر دیا ہے بھائی ایسی ایسی باتیں سب چیزیں اب دلہہ جو ہے گصہ ہمیں آیا سب باتیں سنگے تو دلہے کی بحث ہو گئی دلہن کے بھائی سے یعنی اس کے سالے سے جو ہے جو ابھی نیا نے اس کا سالہ بنا تھا ان دونوں میں بحث ہوا اتنا ہوا کہ دلہن کے بھائی نے دلہے کو گالیاں دے دیا بہت سارے گالی دی دیا تو یہ بھائی صاحب کو برداست نہیں ہوا اور جب زیادہ معاملہ بڑا تو انہوں نے تلاک دے دیا بھائی سام کو تو نکاح ہوا ہے صبح لے لو تلاک تلاک دیئے پھر یہ لوگ واپس چلے گئے آپ سب سکتے ہیں لوگوں کی منٹلیٹی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کون سے ایسی بڑی بات ہوئی ہوگی جو باراتیوں گھراتیوں میں بات ہوئی اور بات تلاک تک پہنچ گئی سام کو نکاح صبح تلاک پھر واپس ہوگئے سعودی عرب میں کئی سارے ایئرپورٹ کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آنکھیں ان کو اور ایکسپین کیا جائے اور سرویسز بڑی ہیں اور یہ چیزیں حالانکہ وہاں پہ سرویسز تو بہت اچھی ہیں لوگ خوز بھی ہیں بھائی چلو سرکار کے انڈر میں سب ہو رہا ہے لیکن یہ لوگ پرائیویٹ کر رہے ہیں بہت سارے سیکٹر کو گراؤنڈ سرویسز ہو گئیں ایئرپورٹ کی سرویسز ہو گئیں تو ان سب چیٹوں کو یہ لوگ پرائیویٹ کر رہے ہیں انڈیا میں اس کا بہت بیرود بھی کیا جاتا ہے انڈیا میں اگر کسی ایرپورٹ کو پرائیویٹ کیا جاتا ہے تو بیرود ہونے لگتا ہے اپوزیشن کے دورہ وہاں پہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے وہاں پہ سرکار جو چاہتی ہے وہاں ہی ہوتا ہے ساروکار چاہتی ہے کہ اس کو پرائیویٹ کیا جائے تو وہ پرائیویٹ ہوگا اس کو کوئی روکنے والا نہیں حکومت کے خانون منطری خالد بن سلمان یہ جو ہے گئے ہوئے ہیں واسنگٹن یعنی یو ایس گئے ہوئے ہیں یو ایس کے ویڈیس مندری سے ان کی بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے بات پہ جو ہے موٹا موٹی جو چیزیں مین بات کیے ہیں کہ گازہ اسٹریم میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے ان کے جو مانوہ ادھکار کے تحت جو ان کے حق حقوق ہیں اس کو جو ہے پورا کیا جائے یہ سب باتیں ہوئیں اور اس کے بعد سے اس پہ بھی جور دیا گیا ریاض میں ریاض سیجن ہو رہا ہے سیاسی ہو رہی ہے حالکہ رسیہ کہہ رہا ہے کہ ان سب وار کے پیچھے جو وار ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے امریکہ ہے اور امریکہ خل کے اسرائیل کے ساتھ میں ہے کہ تم بھائی وار کرو تم گراؤنڈ میں جا کے مطلب جمینی اسطر پہ کاروائی کرو اور وہ اسرائیل کر بھی رہا ہے جو سب بات کرتے ہیں گازہ کے حالات کی گازہ میں اور اسرائیل میں جو لفڑے چل رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں سب سے بات کرتے ہیں کہ ہماس کے طرف سے جو ہے ایک ویڈیو جاری کر آیا گیا ہے جن لوگوں کو اس نے بندی بنایا تھا اس میں سے کچھ تین عورتوں کو سامنے بٹھا کے ویڈیو جاری کر آیا کہ اس ویڈیو کو جو ہے سرکولیٹ کیا ہے تاکہ اسرائیل کے سامنے تک پہنچے اس میں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سیس پیر کیا جائے یو دبیرام کیا جائے اور جتنے بھی فلسطینی کہدی ہیں اسرائیل کی جیلوں میں رکبک چیہ جار سے زیادہ ان کو چھوڑا جائے دوستو گازہ میں حالات اتنے خراب ہیں کہ ہسپیٹل میں جگہ نہیں ہیں مریضوں کے لیے 170% جو ہے 100% فول ہوتا ہے اس کے بار سے 70% ایکسٹرا مریض ہیں مرنے والوں کی تعداد جو ہے 8000 سے زیادہ ہو چکی ہے اور مریضوں میں جتنے ہیں اس میں بھی مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور جتنے ملبے میں دبے ہوئے لوگ ہیں ابھی اس کی تو کوئی گنتی نہیں اس میں نکالے ہی جا رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک حالات ہے وہاں کے لوگ کیسے سروائب کر رہے ہیں لوگ جو دیکھتے نہیں کہ میڈیا چینل روحبی کا لیاقت کچھ لوگو ویڈیو دیکھے ہوں گے کہ بھائی جرائیل کے بچوں کوئی سے مار دیا ہوئی سے مار دیا حالانکہ یہ سب چیزیں فیک تھی اس کا کوئی ویڈیو پروف نہیں تھا پروپگنڈا فیلائے گا تھا میڈیا کے طرف سے لیکن جو سب کے آنکھوں کے سامنے ہیں وہ چیز لوگوں کو نہیں دکھ رہی ہے کہ کتنے بری طریقے سے بچے جو ہے ملوے میں دب رہے ہیں مر جا رہے ہیں چتڑے اوڑ جا رہے ہیں ان کے لیکن یہ پوری دنیا کو نہیں دکھ رہے ہیں کیونکہ وہ جو ہے ایک خاص بیسیس قوم سے آتے ہیں لیکن یہ قوم جو ہے سہادت دینے والی قوم گاجہ کی جو ٹریزڈی ہے وہ اتنی خطرنا کہ ہسپیٹل میں لوگوں کو جو ہے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے ہسپیٹل میں مریج اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ مریجوں کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے لیکن دوسری چیز آپ کو سن کے جو ہے رونا آئے گا کہ قبر میں بھی جگہ نہیں مل رہی ہے یعنی وہاں کے قبرستان بھی فل ہو گئے ہیں اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں دیلی جناجے کے نماز پڑھے جا رہے ہیں اور قبروں کا حال ایسا ہے کہ پرانی قبروں کو کھوڑا جا رہا ہے اور وہاں سے جو ہے لوگوں کی جو ہڈیاں ہیں جو پہلے کے مرے ہوئے جو لوگ دفن تھے ان کی ہڈیوں کو نکال کے سائیڈ کیا جا رہا ہے اور اس میں دفنائے جا رہا ہے جن کی نئے لوگوں کی موت ہوئی ہے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو اس میں دفنائے جا رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا سیچویشن ہے کتنا بہنکر یہ جو ہے وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر یہ پہاڑ ٹوٹا ہے گاجہ واسیوں کے اوپر ٹوٹا ہے لیکن ان کے حمد جو ہے وہ بہت مجبور دوستو ویڈیو کے آخر میں بات کرتے ہیں جو رسیا میں ایک آپ لوگوں کو معلوم ہے ویڈیو وائرل ہوا ائرپورٹ پہ اور پلین ایک جو تیل وائب سے وہاں پہ آنے والی تھی لوگوں کو پتا چلا جوہاں کے مسلم سے زیادہ تھا تو وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ائرپورٹ پہ حملہ بول دیئے اس میں جو ہے ان لوگ کو یہ معلوم چلا تھا کہ لوگ جو ہے ایک تیل وائب سے پورے اسرائیلی لوگ آ رہے ہیں جو یہاں رسیا میں رہیں گے ان کا allegation یہ تھا کہ یہ لوگ یہاں آئیں گے اور یہاں اگر بسنے لگے تو بستے بستے پھر یہاں کے رہواسیوں کو بھی جیسے فلسطینیوں کو انہوں نے ہٹا دیا اور فلسطینیوں کو پورے جمین پہ قبضہ کر لیا یہاں بھی کرنے لگیں گے ان کا تر کیے تھا اور جا کے ان کے ساتھ جو ہے مار پیڑا ایکوشیزویج فلائٹوں کو ڈائیورٹ کیا گیا اب اس میں جو ہے لگ بک ساٹھ سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک رسیان پولیس نے آرےسٹ کر لیا ہے آج کی ویڈیو کرتا ہوں یہ اس مات ملتے ہیں ایسے کچھ اگلی ویڈیو میں ڈائیورٹ کیا گیا ڈائیورٹ کیا گیا